بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام راکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کی فضل سے اللہ کونوں کا سیکیٹرک اور سیکچول کوچھون ایک سیکچول میتھ ہے آپ نے بہت اکثر سنا ہوگا کہ مرد اور عورت کا کٹھا انزال ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا اور دوسرا آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ عورت اور مرد جب کٹھے انزال کریں گے ہی تو مزہ آئے گا عورت کا جو پیک مزہ ہے یہ دونوں کی کٹھے انزال میں ہی ہے اکیلے کے انزال میں وہ مزہ نہیں ہے تو اس چیز کی ہم کچھ کھونج لگاتے ہیں کہ یہ بات کی ساتھ تک صحیح ہے کی ساتھ تک غلط ہے ایک بات ہے کچھ دیکھیں جب مرد ڈسچارج انزال پہ آتا ہے جب اسے فیر ہوتا ہے کہ وہ تو اس کی اللہ تعالی نے ایک ایک بیہیوئر رکھا ہوا ہے وہ یہ کہ انسان یہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو سیمن ہے وہ ڈیپ اندر جائے تاکہ وہ بچہ پیدا کریں اس کے لئے یہ بندہ جو ہے نا وہ ڈیپ اندر جا کے رکنا پسال کرتا ہے یعنی کہ نیچرلی یہ چیز ہوتی ہے تو جب یہ ہوتا ہے تو وہ واقعی ڈیپ جا کے جتنی بھی اس کی لیندھ ہوتی ہے اس کی مطابق وہ ڈیپس لیول پہ جا کے ڈسچارج کرتا ہے اور وہ جو ہوتی ہے پرگرنسی اس کی جو ہے وہ چانسل جو ہے وہ لیتا ہے اچھا اب عورت کی سائیڈ کو دیکھیں عورت جب ایک پیک آفتا سیکس یعنی کہ شہوت کے انتہا پہ ہوتی ہے یعنی کہ تو جسے اس کا ہم کہتے ہیں اورگیزم میں ہوتی ہے تو عورت کی جو بیہیوئر ہے والا طرح نے اورکیزم کا بنایا ہوا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ ہلتی ہے مو کرتی ہے اس کا پیلوس جو ہے نا وہ مو کرتا ہے تو وہ اس کا نیچرل ریاکشن ہے اس کو وہ سٹاپ نہیں کر سکتی اب جسٹ اب امیجن کریں کوئی ایسی کنڈیشن ہو کہ جب بندہ ڈسچارج کرنے لگا ہے تو وہ ڈیپ کھڑا ہونا چاہتا ہے ڈیپ جانا چاہتا ہے عورت جو ہے وہ مو کر رہی ہے تو خود ہی دیکھیں کوئی سرکرنیزیشن نہیں بنی یعنی دونوں کچھ اور جا رہے ہیں بودھ جا رہے ہیں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا اس کا کوئی ایسا کوئی سائنسی دور پر اس بات سامنے آئی ہے کہ ایک ٹائم پہ جب انزال ہوگا تو بچہ ہوگا بچہ تو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ ڈسچارج کر دیتا ہے تو آپ کے جو سپرمز ہیں 48 آور 72 آورز اندر ہوتے ہیں ایون ایک بعد میں بھی ریلیز ہوتا ہے تو جو فیمیر والے سپرمز ہوتے ہیں وزار سوست ہوتے ہیں وہ بعد میں پہنچ جاتے ہیں اور ایک کو پکڑ لیتے ہیں اور میل والے جو ہیں اگر اسی وقت یعنی کہ این اسی ٹائم پہ ایک کا ریلیز بھی ہو اور ڈسچارج بھی ہو تو میل سپرمز تھوڑے سے ایکٹیو تیز ہوتے ہیں تو لیکن شورٹ لیپٹ ہوتے ہیں وہ جا کے ایک کو پکڑ دیں تو لڑکا پیدا ہوتا ہے تو یعنی کہ بچے پیدا میں نے اس کا کوئی ایسا رول نہیں ہے اگر آپ نے واقعی سیکس کو انجوائے کرنا ہے تو بسیکلی آپ کو چاہیے کہ آپ دونوں کو سیپریٹلی انجوائے کریں دونوں کو لہدہ لہدہ اپنا اورگزم میں جائیں دونوں نے کہ دونوں اپنی اپنی باری لیں ایک بالنگ کریں اور بیٹنگ کریں ٹھیک ہے آپ بالنگ کو مزا لے لیں یا بیٹنگ کو مزا لے لیں جب بندہ عورت کو اورگزم کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے ہاتھ سے کر رہا ہے زبان سے کر رہا ہے انٹرگوز کر رہا ہے اور اس کو پورا موقع دے رہے ہیں انجوائے کرنے کا اور پھر فائنلی اورگزم میں وہ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بندہ جو ہے وہ اوپر آکے جس سے مرضی سیکس کرے تیز کرے سلو کرے کیونکہ پھر اس کو پتہ ہے کہ عورت تو اورلیز ہو چکی ہے اور وہ اس کی سینچری ہو چکی یہ بندے کی اب سینچری کے بعد دو چار ہٹیں زیادہ لگا لے یا چو چار ہٹیں کم کر لیں یعنی کہ جدنا ٹائم لگتا ہے کھل کھلا کے وہ لگاتا ہے اور بے دریخ وہ سٹوک لگاتا ہے تاکہ رکاورڈ نہ ہو اور وہ فل لیول پہ جا کے ڈسچارج ہو جاتا ہے سو دونوں کا ایڈسچارج ہو جانا ہے وہ اچھی اس کو سیکچول فل فلمنٹ دیتا ہے تو یہ بکل ایک بفکوفانہ اہم کانا قسم کا امیت ہے کہ دونوں کو کٹھا ریلیز ہونے چاہیے کوئی اس میں سچائی نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری انفرمیشن بڑی اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی شیئر کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا جو آئیکن ہے یعنی کہ ہم ٹلی کہتے ہیں ٹلی کو جناہ آپ ٹچ کریں اور تاکہ میری جو نئی ریلیز ہونے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے خوش رہے ہیں خوش رہے ہیں بانتے ڈاٹر برکی اجازت اللہ حافظ